ملکو میں بہت بھکسو سمیت رتن آج میں شاکیت میں ہوں جسے کبھی فیضہ بات کا آگیا آج ہم جسے ایوڈیا کہتے ہیں اسی ایوڈیا میں آئے ہیں ایک ہمیں سجن ملے ہیں حالانکہ پورو سے ہمارے اپاسک ہیں آدھری آڈی گوہ دن کا نام ہے یہ پہلے رام دولارے آدھر لکھا کرتے تھے جب انہیں یہ یاد ہوا کہ جن لوگوں نے ہمیں جاتیوں میں بانٹا وہ مجھے کاٹ رہے ہیں اور ہم ایسی اوڈی سی والے جاتی جاتی کھیل کر کے اپنا ستیا ناس کر رہے ہیں اسی دن سے انہوں نے جاتی کو تیاک کر اپنے آپ کو بہت بنا لیا اور اپنی سائیکل پر پنسیل کا گھنڈا لے کر یہ چھوٹی سی سائیکل لے کر کے یہ ایوڈیا پہجاباد کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور بھگوان بھاوہ صاحب کا پرچار پرچار کرتے ہیں ایک بات اور خاص ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیمرا میں سے چاہتا ہوں دکھائیں انہوں نے لکھا ہے ساکیت بدھکال پہجاباد مغلکال ایوڈیا بھاجپا کال ایسا لکھ کر کے بھگوان بھدکا پنسیل اور پنسیل کے جنڈے کے ساتھ یہ بھرمڑ کرتے ہیں ایتنی بھینکر گرمی میں بھی یہ سنگرس کرتے ہیں اور گاؤں گاؤں نگا نگا جا 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 کچھ لوگوں کو جگاتے ہیں میں چاہتا ہوں آدھڑی آڈی بھوڈجی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا آپ میں کیوں جھنڈا لگایا ہے کیوں آپ سائیکل پچھر رہے ہیں آپ بتائیے اپنے کچھ آپ کے چاہنے والے ہیں بتائیں اس جاننا چاہتے ہیں ایوڈیا میں جو بھوڈ رام ہنجر بنا رہے ہیں وہ بدھ بیہار تھا اور بدھ بیہار پر بابر کے نام پر انہوں نے جو ہے کاغی بابر نے مندر گرا دیا تو مندر مجھد کا کھیل نہیں تھا وہ بدھ بیہار تھا اور اسے بدھ بیہار کو مقدمہ چلا مندر کا مقدمہ چلا تو نیالے نے کہا اس پر کچھ نہیں کاروائی ہوگی فائل کو لوگوں کی فائل کو اولک کر دیا اور رام مندر کے پک مندر جن نے فضلہ جیا تو دوسرے جن راہ سواتہ میمبر بنا دیا تو ہم نے کہیں کیا ہے جب تک وہاں پر بدھ بیہار نہیں بنے گا تب تک میں یہ جھنڈا بہت دھرم کا اور بہت دھرم کے بیچاروں کا اور امبیٹ کرواج کے بیچاروں کو میں جن جن تک پھیلاتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا اسی لئے سائیکل پر ملے تھا ایوڈیا جو کہتے ہیں پہلے ایوڈیا ایک نگڑ پال کا تھی بودھکال میں ایوڈیا ایک پروا تھا کئی پڑوے ملکار ایک گاؤں ہوا کرتے ہیں اور بھاڈیا اپا نے ایوڈیا کا بنایا جب یوگی محمد خونتری بنا تیرہ نومبر دو ہیار اٹھا دن منگل بار کو یوڈیا بنا ایوڈیا تاجی ہے جسے یوڈیا سے بات کرتے ہو ایوڈیا تلیر تو اس طرح اس ان کے بیچار ہیں اور یہ بیچاروں سے بھرے پڑے ہیں بودھکے پتی شمرپت ہیں ان کا بہت بڑا سنکلپ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو لائک کریں پسند کریں ان کا سیوگ کریں تاکہ ان کا منوبر بڑھتا رہے اور ایسے جابات شنکلپان گاؤں گاؤں گلی گلی بھون کرتے بودھکے بیچاروں کا پرچار کریں بہت بہت دہنے بات بہت بہت سادہ بات